السلام علیکم انسان ہمیشہ سے طویل اور صحت من جوانی کا راز جانے کی کوشش میں رہا ہے ایسی غزائیں جو رکھے آپ کو صدا جوان اگر آپ درمیانی یا پچاس کے عشرے کے بعد بھی جوان نظر آنا چاہتے ہیں اور وہ بھی کسی پلاسٹک سرجری یا عدویات کے استعمال کے بغیر تو یہ چند غزائیں ایسی ہی حیرت انگیز صلاحیت رکھتے ہیں جو آپ کی شخصیت کو کم عمر بنا کر پیش کرتے ہیں ایسی ہی چند چیزوں کے بارے میں جانیے جو آپ کی شخصیت کو ہر عمر میں پرکشش بناتے ہیں مالٹی وائٹامین سے آپ کی نوجوانی کے تاثر کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے اور مالٹوں میں اس وائٹامین کی کوئی کمی نہیں ہوتی اس کے ساتھ ساتھ ان میں ایک جوز پایا جاتا ہے جو جلد کو سورج کی شواؤں سے تحفظ فرہام کرتا ہے اور خلیات کو مڑنے سے بچاتا ہے ناش پاتی ناش پاتی وائٹامین اے کی حصول کا پہترین ذریعہ ہے جس میں بیٹا کوروٹین کی کافی مقدار بھی شامل ہوتی ہے جو جلد کو بڑھاپے سے بچارے کے ساتھ ساتھ اس کی جگمگہت کو برقرار رکھتا ہے جھوریوں سے تحفظ ملتا ہے انار روزانہ انار کے جوس کا ایک گلاس جھوریوں کو آپ سے دور رکھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کی شرحہ کو بھی کم کرتا ہے اس میں موجود انٹی آکسیڈنٹ جو صدا بہار جوانی کی اسطلاح کو درست بھی ثابت کر سکتے ہیں مچھلی مچھلی میں پایا جانے والا اومیگا 3 ضروری فیٹی ایسیڈ ہے جو جلد کو جگمگانی اور تازہ رکھنے میں مددگار اور انہیں خوشکی سمیت قبل از وقت بڑھاپے سے بچاتا ہے اگر آپ کی خوراک میں صحت بخش چربی شامل نہیں ہوگی تو آپ بہت کم عمر میں ہی جلد کی خوشکی اور جھوریوں کا شکار ہو سکتے ہیں سرخ انگور سرخ انگوروں کے چھلکوں میں ایسا انصر پایا جاتا ہے جو آپ کی جلد کو نرم لچکدار اور اچھی نظر آتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو سورج کی شواؤں سے بھی تحافظ فراہم کرتے ہیں بند گوبی بند گوبی ہر ایک کے لیے سپر فوڈ ہے کیونکہ اس میں شامل انٹی آکسیڈنٹ آپ کی جسم کو عمر بڑھنے کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں یا یوں کہہ لیں کہ قبل از وقت برہاپے اور مختلف امراض سے تحافظ ملتا ہے زیتون کا تیل کیا آپ کو اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ بہرہ روم کے خطے کے لوگ زیادہ صحت مند کیوں نظر آتے ہیں اس کی وجہ ان میں زیتون کے تیل کا زیادہ استعمال ہے جو کہ جلد کو علودگی سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور آپ زیادہ پرکشش اور صحت مند نظر آتے ہیں ساری طاقتوں کا راز چنے کا استعمال کتابوں میں لکھا ہے کہ جب شاہ جہاں کو قید کر دیا تو اس نے ایک فرمائش کی کہ ٹھیک ہے مجھے قید کر دیا ہے لیکن مجھے کھانے میں چنے ضرور دیں وقت کے بادشاہ نے کہا میں سمجھ گیا کہ ابھی بھی شاہ جہاں کے مزاج میں شاہی کھانوں کی بو باقی ہے یعنی باقشا نے چنوں کو شاہی کھانا شمال کیا گڑ لیکن گڑ وہ جو ڈارک ہو بلکہ ڈارک براؤن ہو جتنا گڑ سفید ہوتا جائے گا اتنا زہریلا ہوتا جائے گا اور سفید ہوتے ہوتے سفید چینی کی شکل اختیار کرتا جائے گا اس میں کیمیکل بہت زیادہ بھٹے چلے جائیں گے جتنا گڑ سادہ ہوگا اس کی سفیدی کم ہوگی بلکہ گہرہ تیز رنگ ہوگا اتنا مفید ہوگا پیاس چنے کی آٹے کی روٹے لیکن چنا وہ ہو جو کہ چھلکی سمیت ہو آٹا پیس لیں دیسی گھی ملا کر اس کی روٹی بنا کر پیاس کار کر روٹی پیاس سے کھائیں اور مزے لے لے کر کھائیں چھوٹے چھوٹے نوالے ہوں اس میں پیاس ڈال کر خوب چبا چبا کر کھائیں چاہے ساتھ گڑ بھی کھاتے جائیں اس کے کھانے سے جسمانی آسابی پٹھوں کی میدے اور دلو دماغ کی طاقت ہوگی جو لوگ وقت سے پہلے بڑا نہ ہونا چاہتے ہو دل جگر میدے پٹھوں اور آساب کے مریض نہیں بننا چاہتے ہو اپنی یاداشت طاقت اور قوت کو ہمیشہ صدا بہار رکھنا چاہتے ہیں وہ اپنے جسم کو پور رونک اور پور بہار رکھ کر جسم کو ایک نئی زندگی دینا چاہتے ہیں وہ لوگ اس ٹوکے کو ضرور آسمائیں رات کو سونے سے پہلے سفتین دانیں آپ کی زندگی کو مکمل بدل دیں گے یہ ہمیشہ جوان رہنے کا راز ہے جتنے بھی آپ کے جسمانی مسائل ہیں اس حد تک کم ہو جائیں گے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا اس میں سب سے پہلے جو چیز بتائیں گے وہ آملہ کا مربع ہے یہ وائٹامین سی کا ایک بہترین ذریعہ ہے وائٹامین سی کا اگر آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کی فائدے آپ کے جلد کو چمکدار کرتا ہے بالوں کو بہت تیزی سے لمبا کرتا ہے جو میدی کا نظام ہوتا ہے اس کو تیز کرتا ہے آپ کا کھایا پیا فوری طور پر حضم ہو جاتا ہے یہ آپ کی وزن کو بھی کنٹرول کرتا ہے اگر آپ کو کبز کا مسئلہ رہتا ہے تو اس مسئلے کو بھی کنٹرول کرتا ہے اگر آپ حمل کے مرحلے سے گزر ہیں تو یہ اپنی ڈائیٹ میں ضرور شامل کریں اگر آپ کو بہت زیادہ مطلی کی شکایت ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ کبز کا مسئلہ ہے بھوک نہیں لگتی کمزوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ بہت ہی آسان نسخہ استعمال کریں اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ نارمل روٹین میں اس کا استعمال کرنا چاہتی ہیں تو صبح ناشتہ کرنے سے پہلے آپ نے اس کے تین دانے لینے ہیں اور سادے پانے سے تین دانوں کو اچھے طریقے سے صاف کر لیں اور چھوٹے چھوٹے بیس کر کے اچھے طریقے سے چبا کر کھانے اس کے بعد کسی بھی پانی کا دودھ کا استعمال نہیں کرنا کم از کم تین مہینے تک روزانہ کھاتے رہنا ہے تو اس کے اہم فائدے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے آپ کے بال اور جلد بہت اچھی ہو جائے گی نمبر دو پر ہے حریر کا مربع یہ زنک کا بہترین ذریعہ ہے اگر آپ کو قبض کا مسئلہ بہت زیادہ رہتا ہے اگر آپ کی آنکھوں کی کمزوری تیزی سے بڑھ رہی ہے آپ کے بال بہت زیادہ سفید ہو رہی ہے اور نزلہ زکام کی بہت زیادہ تکلیف ہے تو تمام مسائل کے لیے اس سے بہترین کوئی چیز نہیں ملے گی اگر آپ تین مہینے اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آنکھیں کمزور تھی اور آنکھوں سے پانی نکلتا ہے تو اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے دس سال سے کم عمر بچوں کو استعمال کروانا ہے تو دن میں تین دفعہ آدھا چائے کا چمچ استعمال کروانا ہے یہ کھانے میں بہت مزیدار ہوتی ہے یہ کسی پنسار کے دکان سے مل جائے گی آپ نے حریر کو رات کو سونے سے پہلے تین دانے استعمال کرنے ہیں نیم گرم دودھ لے کر ان تین دانوں کو کھا لیں تو اس کے ریزرٹ بہت اچھے آوازیں دیکھیں گے ہمیشہ جوان اور صحت مند رہنے کے لیے ان باتوں پر عمل کریں پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں زیادہ تھنڈا پانی پینے سے گریز کریں روزانہ پیدل چلیں یا ورزش کریں پانچ وقتی نماز باقائدگی سے ادا کریں ناشتہ اچھی طرح کریں کیونکہ صبح کا ناشتہ انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے دن کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر ضرور آرام کریں غم کھانا اور فکر کرنا چھوڑ دیں اپنے معاملات اللہ کے سپرٹ کر دیں اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے رات کا کھانا ضرور کھائیں اچھی خوراک کا استعمال کریں ہر روز اپنی نین ضرور پوری کیا کریں کم نین بڑھاپے کا باعث ہوتی ہے رات کو جلدی سو جائیں اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں سادہ غزہ کا استعمال کریں مسالہ جات بہت کم استعمال کریں زیادہ تر ابلی ہوئی چیزیں کھائیں سبزیاں کھائیں مسالوں سے گریز کریں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں اور اسی کے سامنے اپنی مشکلات اور پریشانیوں کو بیان کیا کریں وہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا انشاءاللہ